جی سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کیریئر پلاننگ کیریئر پلاننگ کی بات کی جائے تو سٹوڈنٹس اکثر ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو خود اس فیلڈ میں نہیں ہوتے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے مزاج اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق میٹرک کے بعد فیلڈ کا انتخاب کریں اگر فیلڈ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میٹرک کے بعد ایف ایسی پری میڈیکل یعنی جو لوگ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں وہ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں نرسنگ کرنا چاہتے ہیں میل نرسنگ کرنا چاہتے ہیں ڈی پی ٹی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کورسز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایف ایسی پری میڈیکل کا انتخاب کریں اس کے بعد جو لوگ انجنرین کی طرف جانا چاہتے ہیں میت کی طرف جانا چاہتے ہیں فزکس کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایف ایسی پری انجینرنگ کا انتخاب کریں تیسری بات ایسے لوگ جو بینکنگ معاشیات آڈٹ اور کاروباری لائن میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آئیکام اور ڈیکام آئیکام کیا ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ان کامریس اور ڈیکام کیا ہے ڈپلومہ ان کامریس جو لوگ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایف ایسی پری میڈیکل جو انجینرنگ فزکس اور میت کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ایف ایسی پری انجینرنگ کا انتخاب کریں گے اس کے بعد آئیکام اور ڈیکام یہ دو جو پروگرام ہیں یہ بینکنگ آڈٹ اور کامریس کے لیے ہیں اس کے بعد جو لوگ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی بہت وسیع کیٹیگریز ہیں ان کا بنیادی بنیاد اسی بات سے ہے آئی سی ایس انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس وہ آئی سی ایس کریں گے اور اس کے بعد اپنی سپیشلائزیشن کی طرف جائیں گے اس کے بعد جو لوگ سمپل آرٹس کے ساتھ اپنی تعلیم کو آگے کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ ایف اے کریں گے ایف اے میں مختلف سبجیکٹ جیسے انگلیش، اردو، اسلامیہ، سویکس، سوشل ورگ، سوشیالوجی، سائیکالوجی ان سبجیکٹ کے ساتھ وہ ایف اے کریں گے اور اسی کو آگے کانٹینیو کریں گے اس کے بعد ایک ہے ڈی اے ای ڈی اے ای کیا ہے ڈی پلومائن ایسوسیئٹ انجینرنگ جی ڈی اے ای ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹیکنیکلی انجینرنگ میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیلئر پلاننگ پڑا میٹرکلیشن کے بعد میٹرکلیشن کے بعد آپ لوگوں نے ایف ایسی پری میڈیکل، ایف ایسی پری انجینرنگ، آئی کام، ڈی کام، آئی سی ایس، ایف اے اور ڈی اے ای ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ سب سے پہلے انتخاب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی ریکوائرمنٹس دیکھئے آپ اپنی ڈیسپینیشن دیکھئے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی منظر کیا ہے؟ اس بات کو سب سے پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ کی منظر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد راستے کا تیین کیجئے